اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ سب امید کرتے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم بنانے ہیں کیمہ والی روٹیاں تو اس کے لئے یہاں پہ میں نے لے لیا ہے کیمہ قیمہ بڑیک کیمہ کے ساتھ بڑیک español لیا ہے تمماً لیا ہے و خیاہ میں گر منطف commencerن کے لئے اس کے لئے یہاں پہ پڑیسنا لیا ہے جو ایا یہاں پہ میں اس کے لئے انتظار پر سکھوں جان گے پیسے ہوئے جائیں گے انار دانا لیا میں نے یہاں پہ اس کے بعد جو مسالے لیا ہیں میں نے یہاں پہ یہ اس کے اندر میں نے یہاں پہ لیا ہے کٹا ودھریا ایم کاری مرچے ہیں اور یہاں پہ میں پاس گھرم مسالہ ہے ون ٹیبل سپوون ہے اور دادم مرچ ہے ون ٹیبل سپوونی اس کے بعد آجتے ہیں ہم دوسرے مسالوں کی طرف تو یہاں پہ میرے پاس کٹا ہوا زیرہ ہے ون ٹیبل سپون اور اس کے بعد یہاں پہ میرے پاس ہے جوائن ون ڈیبل سپون نما کے ون ڈیبل سپون اور مرچے ہیں وہ ہیں ون ڈیبل سپون کہ ہم ہری مرچے بھی یوز کر رہے ہیں تو یہ نہ ہو کہ مرچے مرچے ہی ہو جائیں تو آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ جو ہے وہ سپائسز پر جسٹ کر سکتے ہیں تو ہم اس کو مکس کرنا شروع کرتے ہیں ہم یہ جو اناڈ دان ہے نا کٹا ہوا یہ اوپشنل ہے آپ کی طرح ڈال سکتے ہیں نہیں تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں ہمارے گر میں پسند کیا جاتا ہے اس لئے ہم ڈالتے ہیں یہاں پہ مسائلیں تو مکس کر لی ہیں پر ٹیسٹ یہاں پہ ہے نا وہ امیہ ہی کر سکتی ہیں بھی ہم نہیں کر سکتے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ تو کچھا بھی ٹیسٹ کر دیتے ہیں میری ماما جو ہے وہ بھی ٹیوٹ ٹیچ کر کے تو پھر وہ مسائلیں ٹیسٹ کر لیتی ہیں جن سے ان کو پتہ لگے کہ یہاں پہ مسائلیں وہیں نمک کم ہیں تو ہم اس کے اندر نمک تھوڑا سا اور ایڈ کریں گے اس کے اندر نمک مجھے کام لگ رہا تھا اس کو تو اور ایڈ کر دیا ہم نے ہاف ٹیبل سپون اس کے پاس یہاں پہ میں کیا کروں گے ہاف جو ہے وہ نکالوں گی اس کے اندر سے مکسچر اس میں ناردارہ ڈالوں گے اور ہاف میں میں نہیں ڈالوں گی کیونکہ ہمارے گھر میں کچھ لوگوں کو ناردارہ پسند ہے اور کچھ کو نہیں پسند تو بھی سب کی پسند کا خیال رکھتے ہوئے آدھے میں ڈالیں گے اور آدھے میں نہیں ڈالیں گے موسیقی ہم وہ روٹی شروع کرتے ہیں دو پیڑے لے لیا میں نے پیڑے ہیں پیڑے ہیں کہ بہت زیادہ پیڑے نہیں بنانا یہ نارمل سے چھوٹے سے ہی بنانے پیڑے کیونکہ یہ ایک کیوں پر لگے گا ہمارا جکیم ہے اور دوسرا اس کے اوپر آئے گا ہم بنائیں گے کچھا کیمہ ہی ڈال کر تو پھر اس کو جو ہے میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم اس کو پکائیں گے جب تک کیمہ پک نہیں جاتا تب تک کیونکہ ہم اس طریقے سے پکاتے ہیں تو اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی اچھا جو بوائل کر کے ڈالتے ہیں وہ اتنے مزے کی نہیں بنتی جتنے مزے کی ہے بنتی گیا اس کو اچھے طریقے سے نا اس روٹی کے اوپر جو اپنے پیڑا لیا اس کے اوپر ایون کر کے آپ نے پھیلا لے نا اس کو ابھی جو ہے نا کباب کی طرح وہ سکر جانا ہوتا ہے جیسے ہم کباب اتنا بڑا ڈالتے ہیں اس کا سائز شرنگ ہو جاتا ہے نا اس نے بس ایم ایسے ہی شرنگ ہونا تھا اب اچھے طریقے سے اس کو جو ہے وہ پتلا کر کر کے ڈالیں تاکہ وہ شرنگ بھی ہو بعد میں تو خراب نہیں ہو روٹی اس کو اس طریقے سے دوسرا جو پیڑا لیا تھا ہم نے وہ اوپر ڈال کے سائیڈ سے پیک کر دیا ہم نے اب اس کو بھیل لیتا ہے اب ہلکے ہاتھ سے اس کو بھیلنا ہم نے اس کو بلکل برابر کا بھیلنا یہ نہیں کہ کہیں سے وہ موٹی جاری اور کہیں سے پتلی جاری جہاں سے پتلی ہوگی نہ وہ بلکل پاپڑ بن جائے گی وہ روٹی بلکل صحیح نہیں رہے گی تو اس کو کوشش کر کے اس کو بلکل ایک ہی سائز کے ایون آپ نے اس کو بھیل لینا ہے نہ بہت پتلا نہ بہت موٹا تو اب اس کو طوے پر ڈال کے پکا لیتے ہیں ڈال دو 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 ہماری روٹی اتنی بڑی بنی ہے یہ پیڑا جو ہے نا اس کا سائز آپ نے اپنے کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ کوشش کریں کہ پیڑے چھوٹے چھوٹے ہی لیں دونوں سائیڈ سے جو ہے نا اچھے طریقے سے میں پکا رہی اس کو پانچ سے چھے ملٹ لگتے ہیں اس کو میکسیمم پکنے کے لیے اچھے طریقے سے کوک کرنے کے لیے یہاں پانچ سے چھے ملٹ پکنے کے بعد ہماری جو روٹی ہے وہ بن کے تیار ہے تو اس کو ڈشوٹ کر لیتے ہیں ہمیں آپ کو کھول کے بھی دکھاتی ہوں اس کو یہ میں آپ کو کھول کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس کے اندر سے کیمے کا کلر کس طریقے سے بدل چکا ہے ٹھیک ہے کیما جو ہے وہ اچھے طریقے سے پک گیا ہے روٹی بھی اچھے طریقے سے پک چکی ہے تو میں اس کو آپ کو ٹیسٹ کر کے بھی بتاتی ہوں آپ نے آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنے یہ بہت مزے کی بنتی ہے بہت زیادہ مزے کی بنتی ہے آپ نے اس کو ٹرائے کر رہے ہیں کہ یہ کیسی بنی ہے اس لئے مزے کی بنی آنا یہ آپ نے کوشش کرنے کہ اس کے اندر تھوڑے سے پھر ہی مزے کی لگے گی آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنے اور مجھے کومنٹ سیکشن میں بتانے کہ یہ کیسی بنی تھی میں آپ سب کے کومنٹس پڑھتی ہوں